اسلام علیکم سیٹی پبلک لائبریری مزید شاہول صدر وزا دیلی چیزے میں محمد جاہود ایک مردہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر گزارش وہی اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ جہا سیادہ لوگ سی پی ایل کے اس چینل کے ساتھ جھوڑ سکیں اور جہا سیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو آج جس مجاہد ہے آزادی کا ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا محمد میاں منصور انساری تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ آزادی کے جن بڑے متوالوں کو ہم بھلا بیٹے ہیں ان میں سب سے اہم نام مولانا محمد میاں منصور انساری کا ہے برطانوی سامراج کے خلاف سینہ سفر ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو چیلنج کرنا ان کے خلاف ایک عبوری حکومت قائم کرنا اور اس عبوری حکومت کی حمایت حاصل کرنے کے لئے بیسویں صدی کے شروع میں پوری دنیا کا سفر کرنا اور مختلف حکومتوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرنا کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں تھے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دیار غیر میں اجنبیوں کے دوران گزارا اور وطن سے دوری ہی آخر چانسے بھی لیں زندگی کا ایک بڑا حصہ جلہ وطنی میں گزار کر انہوں نے کوشش کی کہ ملک کو برطانوی غلامی سے نجات دی جائے اس کے لئے مولانا محمد محمد منصور انساری نے ایسی قربانیاں دی جس کا تصور ہم خواب میں بھی نہیں کر سکتے دس مارچ اٹھارہ سو چوراریٹسی کو مولانا انساری کی ولادت ہوئی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی وہ شیخ الہند مولانا محمد الحسن کے قریب آئے اور پھر ان کی فکر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پوری زندگی ان کے ساتھی ملک کی آزادی کے لئے کوشش کرتے رہے اور آخرکار اسی راہ میں اپنی جان گواں دی وہ شیخ الہند کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے مولانا انساری نے قابل میں جلاوطن حکومت کے قیام میں نہایت اہم رول ادا کیا اور رائے عامہ استوار کرنے کے لئے دور دور تک سفر کیے شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں قابل جانے کا حکم دیا تب شیخ الہند مولانا انساری کو لے کر سفر حجاز کے لئے روانہ ہوئے محمد میا منصور انساری ریشمی رومال تحریک کے روح روانہ بھی تھے ریشمی رومال تحریک علماء دیوبند کے ذریعے سے شروع کی گئی یہ وہ لوگ تھے جو برطانوی استعمار کے آگے بند باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے یہ تحریک انیس سو بارہ میں شروع کی گئی اور اسی تحریک نے بلاخر قابل میں ایک جلہ وطن حکومت بھی قائم کی اسی جلہ وطن حکومت نے جرمنی روس اور ترکی کی حکومتوں سے اپنے لئے تعاون مانگا اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے یہ تینوں حکومتیں وہی تھی جو برطانوی استعمار کے آگے مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی لیکن ریشمی رومال تحریک ٹھیک سے شروع ہونے سے پہلے ہی اس وقت دم توڑ گئی جب پنجاب سی آئی ڈی نے حضرت مولانا عبید اللہ سندی کے ایک خط کو جو انہوں نے شیخ الہند محمود الحسن کے نام لکھا تھا کسی طرح اپنے قبضے میں لے لیا مولانا محمد میاں منصور انساری نے نہ صرف قابل میں جلہ وطن حکومت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے تعاون حاصل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی منصور انساری انساری انیس سو پندرہ میں مولانا محمود الحسن کے ساتھ حجاز گئے وہاں سے اپریل انیس سو سولہ میں غالب پاشا کے خطوط کو دکھایا انیس سو سولہ میں وہ صوبہ سرحد کے راستے قابل پہنچے اور جلہ وطن حکومت کے لئے کام کرنے لگے مولانا کی پیدائی شعوبی کے مشہور علمی شہر سہارنپور میں ہوئی علامہ عبیداللہ انساری کی نگرانی میں آپ کی ابتدائی تربیت ہوئی منصور انساری کو کچھی عمر میں ہی دارالعلوم دیوبند میں داخل کرا دیا گیا تھا جلدی شیخ الہند کے سائے میں وہ بھی آزاد ہند کی بازیافت میں مجھول ہو گئے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد میاں منصور نے بہت مختلف جگہوں پر بحیثیت استاد اور بحیثیت صدر مدرس کا کام کیا پہلی جنگ عظیم کے دوران مولانا محمد میاں منصور انساری دیوبند تحریک کے اہم ترین لوگوں میں شامل تھے گاندھی جی کی تحریک آزادی ابھی مضبوط بنیان دو پر قائم بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت مولانا محمد الحسن اور ان کے ساتھی بشمول مولانا منصور انساری نے ایک زبردست پلان کے تحت برطانوی سامراج کو ہندوستان سے خدر کر بہار نکالنے کا منصوبہ بنایا مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کسی طرح مولانا منصور انساری جنگ عظیم اول کے دوران قابل گئے اور افغان امیر حبیب اللہ خان سے ملاقات کر کے ان کو مکمل مدد اور تعاون کے یقین دہانی کرائی انہوں نے قابل میں ہندوستان کے عبوری حکومت کو جوائن کیا اور جنگ کے خاتمے تک افغانستان میں ہی رہے جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد وہ روس اور وہاں سے ترکی گئے جہاں انہوں نے دو سال تک قیام کیا حضرت مولانا منصور انساری نے کئی دہائیاں ملک سے باہر بتائیں اور ہندوستان کی آزادی کے لئے جد و جہد کرتے رہے ہندوستان میں ان کے قربانیوں کی داستانیں چاروں طرف پھیل گئی تھی اور لاکھوں لوگ ان کے مددہ بن گئے تھے انڈین نیشنل کانگریس نے اس عظیم سکولر اور رہنما سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان واپس آ جائیں اور تحریک آزادی کے قیادت کریں انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی سامراج سے درخواست کی کہ وہ ان کو ہندوستان آنے دے برطانوی استعمار نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ ہندوستان آ جائیں لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ قابل سے ہندوستان نہیں آ سکے انہوں نے وہاں شیخ الہند کی تفسیر کو پرانا اور اس کے ترجمہ کا کام کرنا شروع کیا بلاخر ہندوستان کے اس بطل عظیم نے گیارہ جنوری منیس سو چیالیس کو جلال آباد افغانستان میں اپنی جان جانے آفری کے سپورت کر دی شاید ایک غلام ہندوستان میں ان کی روح نے آنے سے انکار کر دیا تھا جلال آباد